اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے سائز کی رلے کون سے سائز کی کمپریسر کو لگتی ہے تو چلو شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک رلے ہے چار پین والی اس پہ جو لیف سائیڈ پہ دو پین ہیں یہ مین سپلائی ان پہ لگتی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دو پین ہیں ان پہ ایک پیسٹر لگتا ہے تو یہ سکوپ کمپنی کی رلے ہے اسے کپیسٹر رلے بھی کہتے ہیں اسے کوائر رلے بھی کہتے ہیں تو یہ عام طور پہ جو کمرشل جوز میں یونٹ ہوتے ہیں چلر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور رلے ہے اس پہ جو نمبر لکھ ہوا ہے گیرہ ساتھ جو چھ ہزار ایک تو یہ جو چھ ہزار ایک نمبر ہے اسے ہمیں پتہ لگتا ہے یہ کتنی ایچ پی کی رلے ہے اور کس ambz کے کمپریسر کو use ہوگی اس کے بعد جو اگلی رلے ہے اس پہ نمبر لکھو ہے چھ ہزار پانچ جو میں نمبر ہوتا ہے وہ は جو چھ ہزار پانچ یا چھ ہزار گلہ کا جو نمبر ہے رلے نمبر وہ چھ ہزار نو ہے اور یہ بھی سکوپ کمپنی کی ہے یہ بھی کپیسٹر رلے ہے اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور رلے ہے اس پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ایک سو سترہ یو چھ ہزار پندرہ تو آگے چل کے ہم جانیں گے کہ یہ کوڈ جو ہے اس کا یہ کس ایچ پی کو میچ کرتا ہے اس کے بعد جو ایک اور رلے ہے یہ الیکٹریکل کمپوننٹ رلے ہے یہ بھی سکوپ کمپنی کی ہے اس پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے وہ ہے ایک سو تین این ڈبل زیرو ڈبل وان تو یہ ایک بٹا تین کی رلے ہے پچیس ہوم اور نیچے اس کی ولٹیج لکھی ہوئی ہے اس پہ نیوٹل اور لائن دو تارے لگتی ہیں اسے قوائر رلے بھی کہتے ہیں اسی طرح کے یہ ایک اور ہے اس پہ بھی ڈبل زیرو فائف سیرو نمبر لکھا ہوا ہے تو یہ ایک بٹا چار کی رلے ہے اس طرح ایک اور یہ رلے ہے ٹو پین والی میڈ ان ایٹلی کی یہ ایک بٹا تین ایچ پیس پہ لکھا ہوا ہے اور پینتالیس تائیس اس کا نمبر ہے تو اس پہ پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کون سے سائز کی رلے ہے اور کون سے سائز کی کمپریسٹر کو لگتی ہے تو اس کی ٹو پین ہے اور اس کے ساتھ کپیسٹر یوز ہوتا ہے اور اوورلوڈ بھی یوز ہو سکتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک اور ہمارے پاس رلے ہے یہ تھری پین والی رلے ہے اور یہ کپیسٹر رلے ہے اور این فائف سی ڈی ٹی اس کا نمبر ہے اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور رلے ہے لیکن وہ ٹو پین والی ہے اور وہ بھی عام طور پر گریلو جو ریفریجیٹر ہیں ان میں یوز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اوورلوڈ لگتا ہے اس کا بھی نمبر ہے این فائف سی ڈی ٹی ترہنوے زیرو چار ایس تو یہ ساتھ اس کے اوورلوڈ ہے اس کا تو یہ اوورلوڈ اس کے ساتھ لگتا ہے ٹو پین پر یہ لگ جاتی ہے اس کے بعد اوورلوڈ لگ جاتا ہے اس کا جو رلے میں نے آپ کو بتائی ہیں جس جس طرح کی ہیں جس جس سائز کی ہیں ان کا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ جو میں نے کوڈ آپ کو بتایا ہے وہ کتنی ایچ پی بنتا ہے تو جو چھ ہزار نو کی رلے ہے اور اکتالیس چودہ کی رلے ہے یہ ایک بٹا دس ایچ پی بنتا ہے یعنی یہ چھ ہزار نو اور اکتالیس چودہ جو ہے یہ ایک بٹا دس ایچ پی کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اسی طرح چھ ہزار چار اور اکتالیس زیروں نو نمبر ہے جو رلے کے اوپر لکھے ہوتے ہیں یہ ایک بٹا آٹھ ایچ پی بنتا ہے اور یہ ایک بٹا آٹھ ایچ پی کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اور اسی طرح چھ ہزار جو نمبر ہے جو رلے پہ لکھا ہوتا ہے اس کا سائز ایک بٹا چھ ایچ پی بنتا ہے یعنی یہ ایک بٹا چھ ایچ پی کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اس کے بعد 6000 ایک نمبر ہے اور اس کا ایک بٹا 5 HP سائز بنتا ہے تو یہ ایک بٹا 5 HP کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اسی طرح 6000 پندرہ نمبر ہے تو اس کا سائز ایک بٹا 4 HP بنتا ہے تو یہ بھی ایک بٹا 4 HP کے کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اس کے بعد نیچے جو تین رلے ہیں ایک ہی سائز کی لیکن اس کے کوڈ مختلف ہیں تو یہ 6010 یعنی 600010 اور 60002 اور 600016 ان کا سائز بنتا ہے ایک بٹا 3 HP یعنی ایک بٹا 3 HP کے کمپریسر کے لیے استعمال ہوں گی ان تینوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک بٹا 3 سائز کے کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اسی طرح 60003 اور 60005 کی جو رلے ہے وہ ایک بٹا 2 HP اس کا سائز بنتا ہے اور یہ ایک بٹا 2 HP سائز کے کمپریسر کے لیے استعمال ہوگی اسی طرح 6019 اور 6020 جو نمبر ہیں یہ 5 بٹا 8 کے کمپریسر کے لیے یوز ہوگی اسی طرح 6011 جو نمبر ہے وہ 3 بٹا 4 HP بنتا ہے یہ 3 بٹا 4 HP کمپریسر کے لیے یوز ہوگی جو نمبر ہے